وہ کہتے ہیں پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے وہاں کے کچھ سکالرز سے جب میڈیا نے بات کرنے کی کوشش کی کہ ہجاب کے حوالے سے آپ کا کیا ردعمل ہے آپ کیا کہتے ہیں تو بدقسمتی سے یا کسی مسئلت سے یا حکمت سے انہوں نے کہا کہ ہجاب کا تعلق مذہب سے نہیں ہے شاید ان کی مراد کوئی ہوگی کہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تو زیوری انسانیت ہے لیکن کہنے میں کوئی انداز اسلوب کچھ اچھا ایسا نہیں تھا تو یہ جو خواتین جو میدان میں ہیں ہجاب کے لیے ہیں انہوں نے پھر کہا کہ اگر یہ بات آپ سکالرز کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے تو پھر آپ ایک کام صرف کریں کہ مسجد کا لاؤڈ سپیکر کھولیں اسے اعلان کر دیں تو ہم یہ نکاب ہجاب اتار دیتی ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں سکالر یہ سمجھتے ہیں اب یہ جو کسی بزرگ نے جو بات کہی ہے کسی مولانا نے یا کسی عالم نے وہ چاہے کسی مسلحت کے تحت کہی ہے ایسے محول میں جب ایمان کو گرما دینے والی سیچویشن پیدا ہوئی ہو یہ نادہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا وہاں اگر کوئی عالم یہ بات کر دیتا ہے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست بات آئی انہیں ہجاب لینے والی ہماری بہنوں کی طرف سے کہ یہ بات آپ لاؤڈ سپیکر پہ کہیں اور اللہ اعلان کریں کہ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو ہم اتار دیتی ہیں ہم تو کھڑے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں تو جب وہ اسلام بچانے کی جب اسلامی اقدار کا تحفظ ہو رہا ہو اور ایسی صورتحال میں کوئی اس طرح کی آواز آ جائے تو اسلام کو کمزور کرنے کا اس سے بڑا خطرناک حملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا وہ چاہے کسی عالم کی طرف سے آئے کسی جاہل کی طرف سے آئے وہ عالم ہو یا جاہل ہو دراصل یہ اسلام کو کمزور کرنے کی ایک سادش ہے اور ایسے لوگوں کی طرف سے ہمیشہ آتی ہے جو مٹی کے ساتھ مٹی ہو چکے ہیں اور اسلام کی جو حمیت ہے اور دینی حمیت ہے وہ سرے سے ان کے دلوں سے رخصت ہو چکی ہوتی ہے تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اتنا مضبوط دیا ہے اور وہ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں حالات جس طرح کے بھی ہوں تو یہ جو ایک ان کا کمپیریزن ہے یہ تو جاری رہے گا اور یہ دونوں طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ ملتے رہیں گے اور خاص طور پر غیر مسلم ممالک میں سادہ متوسط اور درمیانہ تھوڑا سہی در کا مسلمان تھوڑا سہی در کا مسلمان وہ عام طور پر نہیں ملتے وہ آپ کو وہاں پر ملتے ہیں تو یا بہت مضبوط ایمان والے ملتے ہیں یا پھر کمزور ایمان والے جنہوں نے پولیسی کے طور پر یہ اپنا لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں اس کے ساتھ کمپرمائز کرنا ہے اور پھر وہ اس طرح کی کمپرمائزنگ سٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں اللہ اکبر ناظرین دو طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں وہاں بھی دو طرح کئی لوگ ملتے ہیں لیکن تیسری طرح کے منافقین بھی بھارال ہوتے ہیں لیکن جہاں میدان سجا ہو جب مقتل ہو جہاں فیلڈ ہو وہاں پھر دو طرح کئی لوگ سامنے آتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی فوجیں آگئیں اب ڈھر جاؤ اب بہت بڑا ملک ہے اب قانون ہے اللہ ہے اب جان بچاؤ اور کچھ کہتے ہیں ہاں یہی تو وہ موقع تھا جس کا ہم سے وعدہ ہے اب تو مدد آنے والی ہے اور وہ پھر یہ شاعر کی زبان میں کہتے ہیں کہ مداہنت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے میں شاہی ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے انشاءاللہ کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے انہی کے حق میں ہے یہی جیتیں گے یہی سرخ رو ہوں گے کامیابی کا میار دنیا ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں کس کے لیے کیا لکھا جا رہا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے